ان پار ڈھونڈا نوالے آن پار ڈھونڈا نوالے آن کہ جبا فقیرہ جاتی اوہ نا کرنے اپنے اے خواج خیزر دی میرے اندر یاب حیاتی اوہ پر سوکتا دیوان اپال ہنیرے مطلبی آرے گھڑاتی اوہ مرنک پیلا اوہ مر گئے باہو جنہ حق دی رمض پچھاتی محمد اللہ رب العالمين والعاقب للمتقین الصلاة والسلام على صور لکھر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا ایلہ الا ہوں الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم محمد اللہ رب العالمين اللہ رب العالمين اللہ رب العالمين اللہ رب العالمين صلاة والسلام عليک یا سیدیا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدیا رحمت للعالمين اللہ رب العالمين اللہ رب العالمين حمد و سنات و بات درود و سلام بارگاہیں سیدی لبیاء محبوب کبریاء شافر و جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری و تحاصر من کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کی کائنات صدر وزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک سلامت بات عزیز القدر حضر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ بزرشتہ جمہت المبارک تو آپ آپ آیت القرصی دی فضیلت اور ادھ چند الفاظ دی تشریح سماعت فرماری اجدہ خطبہ جمہت المبارک بھی اسے ہی معاملے دی کرمی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ اللہ هو الحزو پچھلے جمہت المبارک آپ آپ نے فضیلت آیت القرصی حدیث دی روشن چسمات فرمائی کہ آیت القرصی کتنی اہمیت اور فضیلت دی عامل آیت مبارک رسول عربی صلی اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید اندر ایک ایسی آئیت کہ جڑا پڑ لبے اگر رات لکھ پڑے تو صبح تک اللہ ادھ حفاظت فرمان جڑا ایک نماز تو بعد فرز نماز پڑے دوسری فرز نماز تک ملائکہ اور فرشتوں دی حفاظت کرتے مال دی حفاظت جان دی حفاظت ایمان دی حفاظت اولاد دی حفاظت گھر کاروبار دی حفاظت حتیٰ کہ کسی بھی چیز دی حفاظت دی آیت القرص دا ورد کرتا نبی کریم علیہ السلام دا بھی معمول صحابہ دا بھی معمول اور تمام اولیاء اللہ امت مسلمان اچھا جمت المبارک انہوں آپ نے اللہ لا الہ اللہ اگر اللہ کریم نے اشار فرمایا حی مطلب زندہ قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم تکھنے والا اللہ رب اللہ نے اپنے واسد فرمایا زندہ کائنات ہر چیز نے موت ہر موجود ہر زی روح نے موت ازائی کا چکھنے اک کی زندہ رویگا اور رب دی آپ بھی زندہ سار زندہ کرن والا موت بھی دین والا او دی صفت ہے کہ زندہ ہی زندہ ہی روی جاؤ ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم رہن والا اور رکھن والا قرآن مجید قرآن حمید یدر اللہ رب اللہ نے اس مضمون وزید کھل کے بار 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 بیان فرمایا موت موت حیات نو اللہ نے جدو قرآن مجید چکر تھا بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا تبارک اللذی بیاد ہی ملک وہو علا کل شہد خدیر اللذی خلق الموت والحی فرمایا اوہ یہ جنہیں موت حیات نو پیدا فرمایا جدو زندگی موت تک ذکر فرمایا موت تک پہلے اور زندگی تک تک انسان نو یاد رہے کہ مر جانا موت آنے ہی آنے اللہ رب اللہ نے ارشاد فرمایا کل شئی حال اللہ وجہ ہر چیز نے حلا کو صرف عوضی وجہ تباکی رہ جاؤ کیونکہ زندہ اینا الحی پڑھئے قرآن وقت تھوڑا سبحان اللہ بولو جلدی جلدی آجائے تل کرسی دے تمام الفاظ دے تجھ تھوڑی گفتگو ارض کریے کیونکہ رجب شریف ماہ مکرم بھی آگئے اور اس ماہ مکرم کافی سارے انوانات نے جڑے کی ضروری نے بیان کر لے آج اس تمام الفاظ تشریح کر لگے پھر موقع ملے فصل گفتگو آیت القرصی سنیے قرآن اللہ نے رشاہ فرمائے کھل من علیہ فان ویبقا 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 واجہ ربک ذن جلان بالمکرام فبئی آلا ربکم تتخبی بار پرپردیگار نے فرمایا قائنات اندر اک دین سبھی آنے والا آئی فرمایا کل منالی آفیر قائنات ہر چیز فنائے ہو جائیں گی کچھ بھی باقی نہیں روے گا اللہ جنیب نے رشاہ فرما سارا کچھ فنائے ہو جائے گا نہ زمین دی پستی روے گی نہ آسمان دی بلندی روے گی نہ او دی بلندی روے گی نہ ایدی پستی روے گی نہ کوئی شہر روے گا نہ کوئی پستی روے گی نہ کوئی خم روے گا نہ کوئی مستی روے گی نہ چلیاتا جہ جہانا روے گا نہ پھلا دا لیلہانا روے گا نہ کوئی توج روے گا نہ کوئی تخت روے گا نہ کوئی پادشاہ روے گا ہو نہ کوئی پادشاہی روے گی ہر دن کی فیانہ پاکی کی رہ جائے گا ہو فرمایا بھائی اب کو مجھو ربی قدر چلالی والکرام فرمایا کچھ بھی پاکی نہیں روے گا پاکی روے گی مالک دشاہی شاہی روے گا ہتاکہ موت نو بھی موت آ جائے گی موت نو بھی موت آ جائے گی نبی کریم علیہ السلام نے فرما قیامت دن موت نو چتکبر میڈے دی سورت دیندر پیش کیتا جاوے گا دو رنگ والے میڈے دی شکل دیندر موت نو لیا دا جائے گا اور زبا کر دیتا جائے گا یعنی موت نو بھی موت آ جائے گی سب کچھ بنا ہو جائے گا ایک کی ذات جڑی زندہ سی زندہ زندہ ہی روے گا اور ابے کا انعاب دی ذات ہے الحی وہ زندہ ہے پھر ایسا زندہ ہے اور ایسا زندہ کر دا ہے پڑھا قرآن بول دینی سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگاؤ بھلا اپنا بھی نال دیتا بھی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ بھئی سیال کھوٹ والے اندھا زیادہ حق باندھا باقی تو آٹھے کوئی مڈی باہت دین تو کوئی ما شاہ اللہ لہ اور تو سارے مختلف علاقے تو تو شریف لیا ہوں دے کوئی سر گو دے تو کوئی سائی باغ تو آیا ہوں دے اے ساڑے پڑھا رہے ہیں انہوں انہیں سبحان اللہ سنا کے بھی جا کرو کہ انہوں پتہ لگے آج انہیں سیال کھوٹ والے اللہ رسول اللہ پڑھا 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 پڑھنے والے زندیاں چھو مردے مردیاں چھو زندہ کیونکہ وہ حی بھی یہ قیوم بھی ہیں نوجوان و مرغی زندہ اوہ دے بھی چو جڑا اندہ پیدایوں دے ہیں اوہ مردہ ہے اوہ زندے چھو مردہ پیدا کرتا ہے اس مردہ اندے چھو پھر پچھا پیدایوں جاتا ہے پر ما یخرج الہی آمین المہیتی زندے چھو مردہ پیدا کرتا ہے مردے چھو پھر زندہ پھیندا مرگی چھو اندہ اندے چھو پھر مرگی بھائی مرگی زندہ تے اندہ مردہ اندے چھو پھر زندہ یخرج الہی آمین المہیتی و یخرج الہیتی من الحیب اوہ زندیاں چھو مردے تے مردے چھو زندے پیدا کرتا ہے اوہ ایسا حیل قیون اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گئے جدو نمرود دربارے اوہ بھی رب ہوندہ دعوا کیتی بیٹھا میں بھی رب مہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو دے سامنے اللہ فرما دا جدو ابراہیم گئے اوہ مو ناظرہ کر نواز دے نے بولایا آدھ رہ میں نمو ناظرہ کر اوہ دے بارگ اوہ دے دربارے چکے جنہوں اللہ نے ملک عطا کی تا یعنی شہن شہی عطا کی تھی جتہو سورج جتھ لو ہو دائے جتھے جا کے غروب ہو دائے اوہ تھو تک نمرود اللہ نے شہن شہی عطا کی تھی اپنی بادشاہت ناظرے فخر کر کے اوہ سمجھیا میں بھی رب ہاں ابراہیم علیہ السلام آئے نا انہیں سوال کی کیتا سوال کی کیتا کین لگا ابراہیم تیرا رب کیڑے ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا استعدلال دیتا فرما اذ قال ابراہیم ربی اللذی یحیدی و یمید فرمایا میرا رب اوہ جڑا زندہ بھی کر دائتے موت بھی دین دائتے دلیل کی دیتی استعدلال دیکھو آپ نے فرما اللذی یحیدی و یمید میرا رب اوہ جڑا زندہ بھی کر دائتے موت بھی دین دائتے نمرود نے دو قیادی بلائی ایک اوہ قیادی ہے جنہاں فانسلی سزا ہو چکی اور ایک اوہ جڑا بلکل بے گناہ انہیں سوہو ازاد ہو جانا ہے نمرود نے بلا کے دو قیادی تھی اوہ جنہاں فانسلی سزا ہو چکی انہوں ازاد کر دیتا انہوں ازاد کر دیتا جنہاں فانسلی سزا ہے انہوں ازاد کر دیتا تا جنہیں ازاد جیدہ گناہ انہوں فانسلی چڑھا دیتا سولی چڑھا دیتا کہہ لگا ایک ہم تنمی کر لینا جنہوں چاوہ زندہ کر آتے جنہوں چاوہ موت دے دیوا دیکھ جنہیں مرنا سے انہوں میں زندہ کر رکھ لیا جنہیں مرنا سے انہوں زندہ رکھ لیا جنہیں زندہ رہنا سے انہوں میں موت دیتی اللہ دی یحی و یمید ترجمہ ٹھیک نہ سمجھے فلسفہ موت حیاتہ ٹھیک نہ سمجھ سکیا ابراہیم قلیل اللہ علیہ السلام نے وکھیا کہ خدا جب دین لیتا ہے ہماکت آ ہی جاتی ہے اکھا تیرے بھی جو دین گیا تھے ہماکت آ گئی اکل بھی نہ لی گئی یہ موت حیاتہ فلسفہ نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل اتا فرمائی آپ نے فرمایا میرا رب او جڑا مشرق کے جو سورج اللہ دے نبی نے رب دی زاب دی تلیل کی لیتی اللہ دے نبی نے رب دی زاب دی تلیل کی لیتی وہ زندہ بھی کر دیتے موت بھی دیتے او دے ہی شانے بڑا قرآن بڑا مرنے سارے میں زندہ ہوئی ہے اللہ حی وہ آپ بھی زندہ ہے زندہ کرتا بھی ہے ترکھتا بھی ہے اوہ اللہ حی اوہ رب دیتے اللہ نے رجاء فرما کیف تگفرون باللہ کیف تگفرون باللہ وقنتم حباتاً فأحیاكم غم یمیدکم غم یعیقو غم یلیہ درجو اللہ نے برمایا رب دیتے انکار کرنے والے کیف تگفرون باللہ تُسی کمیں اللہ نے کفر کر سکتے ہو کمیں رب دیتے انکار کر سکتے ہو کیف تگفرون باللہ وقنتم انباطاً تُسی مردہ نام و نشانی کوئی نہیں انسان تے کوئی دور گزرے اللہ فرما دا حل اتا اللہ الانسان اس انسان تے کوئی دور گزرے حینم من الدہ لم یکن شئی ام مذکورا جدو اس قابل نسی کو دا ذکر بھی کیتا جاوے میرے تھے تو ہردے آمد تو پہلے پتا سی کہ اصلا آمد کوئی ذکر ہے آج تو دو سو سال پہلے کوئی سانو جان دا سی سو سال پہلے کوئی جان دا سی نہیں نا ساڑے تے کی انسان تے دور ایسا بھی گزرے لم یکن شئی ام مذکورا وہ اس قابل ہی نہیں سی کیونہ ذکر بھی کیتا جاوے مردہ سی نا ہے ہی نہیں وقنتم انباطاً اللہ فرما دا تُسی مردہ سو فا احیاء کم فرما دا انہوں زندہ کی تم ماد شکہ میں چایا تیری مانو اپنے پیٹے چاہی تیری حرکت محسوس ہونا شروع ہو گئی تنہوں نے مان دے پیٹ وچی زندہ کر لیا تیری شروع ڈال دیتی گا تنہوں خضاب دیتی گا اللہ فرما دا فا احیاء کم پھر آسان تنہوں زندہ کر لیا تم اقواطن فا احیاء کم ثمہ یویتو کو پھر تنہوں مودے دیتی پہلے بھی مردہ پھر زندہ کیتا زمین تٹوریا پھریا کاردہ کربار کی تنہوں شادی کی تھی ثمہ یویتو کو پھر مار دیتی کبرچ پہنچیا ثمہ یوحیے کو پھر زندہ کر لیا اٹھا عملان دے حساب دے اٹھا عملان دے حساب دے کیسا زندہ کرنے والا ہے مردے نو زندہ کر لے دا زندہ نو مردہ کر لے دا مردے نو پھر زندہ کر لے دا انسان تھیا دو موتان تھیا دو زندہ بھی اندر رب نے ذکر فرمائے سے آئے تھے پہلے مردہ سے ادھا نو مردے نو پھر زندہ کر لیا پھر موت پھر کبرچ زندہ کر لیا گرامی قدر حضرات پھر اس تو بات موت نہیں فرمائے ثمہ ایلیہ ترجعون تو اپنے رب اللہ اٹھا جائے گا پھر موت کوئی نہیں گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن دے بچ بار 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 انسان نے موت یاد کرائی موت یاد رکھی تو زندہ نہیں رہنا میاں محمد بخش رحمت اللہ لے در بارتا ہے کچھ کرنا لگوا کے لیا اسی نہیں بولے پھر کدر چڑھے جا جنہیں پچھے بیٹھے ہو کسی بھی مسجد کی ہو جمعہ پڑھنا ہے اس سارے بولو صبح آر پہ کری رحمت اللہ لے فرمائے دیلے جیوے 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 اے چوٹھا لارا موت کھڑی سر ادھے سیکھ کروڑا دیکھو سونے اس خواب میں اندر رنے سنے اس سیکھ کروڑا جا ایک جا کے کبر ساتھ چکر لگا کے آپ اُٹھے کبرانچ جا کے بھی سیکھ کروڑا دیکھو سونے اس خواب در رنے ستے اے میں پہ کرنا تم ہی جیوے تم ہی جیوے جیوے دائی روے برمائے درے جیوے 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 چوٹھا لارا جیوے جیوے چوٹھا لارا موت کھڑی سر ادھے سائے کروڑا تیتھو سونے اس خواب اندر رنے ستے چھارے مر جانے سب نے مر جانے موت سب واستے بھی زندہ ایکی ذات ہے اوہ ہمیشہ زندہ سی اوہ ہمیشہ تُو زندہ ہے اوہ ان بھی زندہ ہے وَعَانَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَجِّ الْكَيُّونِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَدُ الْمَا ہائی بھی ہے تَقَيُّونِ بھی ہے اَلْحَيُّ الْكَيُّونِ اِنُو اِسْمِ آزم بھی کیا گیا اِنُو اور باز بزرگانِ دین اِنُو اِسْمِ آزم دے طور پر استعمال بھی کیتے ہیں باز لوگ پوچھ لے سے امیں آزم کی یہ اولیاء اللہ دلال بڑی مباحثی دی گئی اِسْمِ آزم دے متعلق انشاءاللہ کہتے گفتگو کرانگے کڑا کڑا اسم جنہوں اسم آزم کیا جند ہے بعض نے کہا اسم اللہ اے اسم آزم ہے کسے نے کہا الحی القیوم اسم آزم ہے کسے نے کہا آیت القرصی اسم آزم ہے کسے نے آکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اسم آزم ہے کسے نے آکھا کہا رب لفظ اے اسم آزم ہے کسے نے قل جلال والاکرام اسم آزم کیا یعنی کہ مختلف اور بزرگاہ نے اے بھی فرمایا کہ ہر کسے واغ سے اس میں آزم ہوتا ہے پھرے سب انہوں عطا کیتا جاندہ اللہ والے سنت انہوں نے اس میں آزم سی ایک مرید آیا انہوں نے آزم کی تھی بابا جی میں نو بھی اس میں آزم دیو فرما دے وانگے انہوں نے پھر زید کی تھی نو مرید جیڑے اندھر انہوں نے بڑھا اندھر چاہا کہ میں جلدی جلدی سارا پر سا انہوں نے بڑی زید کی تھی بابا جی نے انہوں نے دبا دے کے فرمایا کہ اسے دبے دے اندھر کو تحفہ آئے او ایک اللہ دا ولی ہے انہوں نے میرا تحفہ پچھا دے کھول لینا او لے کے جدو چھو رہا نا دبا تو او دے ویچے انہوں نے کوئی حرکت محفوظ ہوئی تھی انہیں کھول کے ویچے کیے ایس طرح کیتا تے ویچے چوہ او تھوڑا او نکل کے دوڑ گیا مرید اتھو ہی واپس آگیا بابا جی نے فرما دے آئے ہیں الکیتی دے کیا اونا سو تو چوہ سی او میں چوہ ہی تھوڑا جب کھول کے دکھا او دوڑ گیا حس کے فرما ما لگے کہ چوہ تیرکل سنبھالیاں نہیں گیا اس میں عظم تو کی سنبھالا نا آسکارا اتھار انہوں نے دیتا جاندہ انہوں نے عطا کیتا جاندہ جیدہ احلو بے ایڈا سنبھال سکے تو گنام یہی قدر حضرات خاصہ دی گال آمو آگے نہیں مناسب کرا اتھے گال رکھنا باقی پھر کھل سکے الحی القیوم احیبیت قیوم ارشاد فرمایا او زنزہ الموت جسر یسل الحبیب موت قبول جڑی یار نو یار دنال ملانی ام موت بی طفحت المومن ام مومن واسطے طفائے ام موت نہ ہوئے تیر اپن الملاقات کی نہیں ہو سکتے موت نہ ہوئے تیر اپن انسان اللہ جو ڈر تے خوف دی وجہ تو باتت ہی نہ کرتی ورنہ جنہوں اللہ نے لمبیاں زندگیاں دیتی ہیں او سارے جنہوں نے لمبیاں زندگیاں دیتی ہیں نمرود برگے ناؤن برگے شیطاد برگے حمان برگے شیطان برگے او شیطان برگے گرامی قدر حضرات اللہ نے موت اس واسطے بیان فرمایا فرمایا کہ سارے مار جانے آگے فرمایا القیوم او قائم بھی ہے تقائم رکھن والا بھی ہے سنی ما دا پتر بولے سبحان اللہ الحیل قیوم قیوم دا مانے قائم رہن والا تقائم رکھنے والا او قیوم ہے ارد کی تھی اللہ تُو قائم ہے تُو قائم ہی چھاں قائم میں قائم ہی رمے گا تے میں مار جانے تے جے قدر میرا دل کرے میں بھی قائم رہا میں بھی نہ مر رہا کوئی تکلیا رکھنا پڑھا قرآن اتنی منوں کھانسی اتنا زکان بخار اور سبتی شدید کہ میں تراتیوی بڑھ صاحب نوکہ میں چھوٹی کرا دیو میں بہت ہی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب اور کھانسی کر کر کہ میں افضل قادری صاحب نویتہ سریع سا کے ہوں بس پوزیشن نہیں کہ میں تقریر بھی کر سکا تے بڑھ سا ماشاء اللہ ایڈے سے آنے رات آپ چھوٹی کر گئے تے میں نے بھائی دیتا میں پھر دو تقریرہ کر کے آگیا ان میں جمعہ بھی پڑھا نا تو میں پھر بھی دو تقریرہ کر کے آئے الحمدللہ ہوں تو جمعہ بھی پڑھا تمہیں سباناللہ دیتا میری تک آوٹیو تار دیو یا خور اچھا بلو سباناللہ خور اچھا بلو سباناللہ الحیل قیوم اللہ نے رجاء فرمایا منامی لحظہ لحم من ذکرین اول تھا وہو مؤمنہ فلا نحیی اللہ حیاتا سیئی اضاف اللہ نے رجاء فرمایا میں باکران میں زندہ رہنا ارد کی تھی اللہ جے خدہ میں ربی دل کریں میں زندہ باکران اللہ نے فرمایا منامی لحظہ لحم من ذکرین اول تھا وہو مؤمنہ فلا نحیی اللہ حیاتا تیبا اللہ نے فرمایا میں زندہ تھی باکران بس میں زندہ تھی باکران اللہ فرما دے پا دیا کہ زندہ تھی باکران چاہنا یاری میرے نلال مردتے نو بھی نہیں دے پھر نام تینادہ بولو سبحان اللہ نام فقیر تینادہ باہو قبر جنادی جیوے ہزار سال تو زیادہ تھی داتا صاحب نو گزر گئے دنیا تے تشریف لے آئیں تہا میں لے لگے توکہ جنادی یاری لگے جنادے نال او تے قائمے او تے ہیئے او فرمادہ ہے پھر انج کرلا مگے فلا نحیے جنہو حیاتاں تیبا متنوی کا پاکر زندگی عطا کر دیں قد ختم ہی نہیں ہوگی قد ختم نہیں ہوگی اوہ ہمیشہ دیتی اوہ ہمیشہ دیتی اوہ دے با بس سمہ علینا تر جاؤن کل دو من کل دو نفس ذائقہ تل موت سمہ علینا تر جاؤن اوہ سم موت بات بکھو نا ایک موت زہری ایک موت باطنی بزرگان دین نے اوہ سم موت دا بھی ذکر فرما ایک موت جڑی عام اسی دیکھنے انسان مر گیا مٹ گیا ختم ہو گیا بس پر بزرگ فرما دینے موتو کب نہ انت موتو بھی ایک موت ہے فرما دینے موت دو پہلے بھی ایک موت ہے اوہ کڑی ہے اندروں مر جا اپنے نفس اپنی خواہشات نوہ مار دے اپنے آپ نوہ مار دے آپ ہی مر جا اندروں ہی مر جا تجیڑا ہوئی مرد انہوں موت نے کی مارنا ہے بھئی جڑا فیل نہیں مر رہا ہوئے انہوں موت کے میں اوہ جڑے نموتو کبلا انتبوتو انہوں دیاں پھر کبراں بھی دیتا اے حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب علی رحمت اللہ لے سامنے اتنے بڑے بابا جی نے پتہ ہونے کنیاں صدیاں تو بزرگ نے کہ آج بھی بیخل دربار شریف آج بھی رون کا لگیاں کیونکہ ادھے وعدے نے فالا لخی جنہو حیاتا تجیبا مون بھی قائم ہے ہمیشہ قائم روے گا میاں صاحب کر دربار دیکھ کہ چھکرنا فیر لگوا کے لئے اوہ بولو یار سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ لے پرمادے نے صدا نہ باغی بل بل بولن صدا نہ باغے پہارا صدا نہ مپے حسن جبانی تے صدا نہ سوپتے یارا تے صدا نہ شیمان کوئی بھی کن پزارے تے صدا نہ رونگے شیران صدا نہ ماجے جبانی باغی تے صدا نہ ندیا اے را تے صدا نہ سوپتے توجہ ہے بولے آجے سبحان اللہ القیوم صدا نہ باغی بل بل بولن تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ مپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا صدا اے کیے او قیوم او قائم او قائم رکھنوالے نوجوانوں او ایسا قائم ہے وَنَحْنُ أَكْرَ بِلِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِي تیری شارق تو بھی قریب ہے ایسا قائم ہے شارق تو بھی قریب ہے درک فرما دے رہے کہ دو مسافر سفر کر رہے نا کوئی ٹرین سی یا کوئی کافلہ سی تو سمان کافلی سارا اوڑے لوگ کافلے در شامل تھے ایک چور بھی مل گیا کافلی انہیں دیکھا کہ اکویچ امیرے ادھا لباس بڑا اچھائی تھے ادھا بیگ شاگ بھی ٹھیک ہے انہیں اچھا ہونکہ کہ انہوں نے بیگ جو سفائی کرتا دیکھ لیا تو انہوں نے بڑا قیمتی ہیرا قیمتی ہیرا چور نے ہیرا تاک لیا کہ اج رات میں ہیرا چوری کر لنا او جڑا تاجر سی جڑا امیر سی جڑا ہیرے دا مالک سی او بھی سمجھ گیا کہ انہیں میرا ہیرا ویکھ لیا انہیں چوری کر لیا رات نے چور جلدی سو گیا کہ جو سارے اٹھنے کے سو جانے کے تے پھر میں اٹھا مانگا تے میں ادھا ہیرا چوری کر لما گا تاجر نے ویکھا چور سو گئے انہیں اپنے بیگ جو ہیرا کڑیا چور دے بیگ جڑا کڑیا اب سو گیا چور اٹھ کے ساری رات تاجر دا بیگ پھول دا ریا پر ہیرا نہیں ملیا صبح اٹھ کے تے چور سو گیا تے مالک اٹھ پیا انہیں اوہ دے بیگ جو پھر اپنے بیگ جو انہوں سارا دن ہیرا مالک کو روے تھے رات نے چور دے بیگ جو اوہ رات نے یہ در ڈھونڈے تھے ہے اوہ دے بیگ جو تینہ رات تا اس طرح ہی ریا چوتھی رات جدو کافلے دا بچھڑندہ ویلہ آیا کوئی اپنی منزل کوئی اپنی منزل وال تے چور نے اس تاجر دا دامن پکڑ کیا انہوں نے کہا انہوں نے سچی دا دیرنو ہیرا تیرے کل ہوندہ رات میں سوی پھول دا رہے نا تیرے بیگج نہیں ہوندہ ہیرا کتے ہوندہ انہوں نے کہا کہتی نے میرے بیگ جو ہوندہ رات ہی تیرے بیگج ہاں اوہ چلیا دھونڈا تو میرے بیگج رہنا کدھے اپنے بیگج جو ڈھونڈ دا لب جانا سی اللہ فرما دا میں نو پارڈ ڈھونڈا اوالیا ہے بابا بلے شاہ نے فرمایا تیری میری بکل دے میں چچو گرامی ہے قدر حضرات رنگ دے ماں بابا بلے شاہ دے دربار دکھر بولتے نہیں کی میں بولنا سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ قصوری نے نینجمیان فرمایا آپ فرما دے نے جے میں تنوں پاہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا جے میں تنوں اندر ڈھونڈا تے پھیر مقید جانا سب بھی چھتوں ہے سب کچھتوں ہے یہ سب تھی پاک حچانا میں بھی تنوں ہے کہ تنوں بھی تنوں ہے بھی چھتوں ہے کہ تنوں بھی تنوں ہے انہوں اکید ہے پہدہ تلوجود کہنے بابا بلے شاہ سے اکید دے سارے نے فرما دے میں بھی تنوں ہے کہ تنوں بھی یہ نہیں بھائی پل کے سارے کہ میں بھی تنوں ہے کہ تنوں بھی اگر یہ نہیں بھی کہ میں بھی تنوں بھی انہوں باتے گل کر رہا اوہ مرید آیا تو انہوں نے بابا جی میں انہوں ولی بنا دے ہو انہوں نے فرما دے جا پہلے بھیک مانگ کے آ پورا ایک سال لے کے کٹورا گلی گلی جا پھر بے کھانگے اس سال بعد کٹورا لے کے پھر کے آگے تے دروازہ کھڑکا جاتے تے بابا جی فرما دے کہنے فرما دے ایک سال ہور جاؤ اور پورا سالび کو مانگے کے آیا تے جھرکا کھا دی ایک تے حال ہو گیا تے جو دو دروازہ کھڑکا terminے فرمایا ہو نہ آجا میں دی جگہ تو آجے وہ دو گلو بان جان دی گلو دو بان دی جو دو میں مر جائے انہ سارے ملکے میرے نال پڑھئے میں بھی تو ہے میں بھی تو ہے اجھے کھڑے کر کے کوریتے سبر کر کے آنکھوں انہیں بھی تو ہے کہ دو ہی تو ہے اجھے کھڑا کون نبانا انہیں بھی تو ہے کہ دو ہی تو ہے اجھے کھڑا کون نبانا سبحان اللہ 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 نید موت بہن نید موت دی بہن سبحان اللہ مگر جنہ سبحان اللہ بنی اسرائیل آگے حضرت موسیقی سبحان اللہ 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 سبحان اللہ